السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے سبق کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق اور اس کے مصنف کا نام ہے حقی محمد سعید ہم اپنے سبق کا آغاز ریڈنگ سے کریں گے صفہ نمبر پانچ اور صفہ نمبر چھے کے پیارے گراف کی ریڈنگ آپ کر چکے ہیں اب ہم صفہ نمبر چھے کے آخری پیارے گراف کی ریڈنگ کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش مزاج تھے خوش مزاج کا مطلب ہوتا ہے خوش اخلاقی ملاقاتیوں سے مسکراتے ہوئے ملتے خادموں سے بھی کبھی کبھی پر مزاق گفتگو فرماتے خادموں کا مطلب ہے ملازم چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے ایک ننے صحابی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ سے بھی دل خوش کرنے والی بات کہتے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دو کانوں والا کہہ کر خوش مزاجی کا اظہار فرماتے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا آپ مجھے اونٹ دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا اس جواب پر اس کو بے حد مسرط ہوئی مسرط کا مطلب ہوتا ہے خوشی اسی طرح ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میری لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی وہ عورت بہت پریشان ہوئی اس نے بہت افسردہ ہو کر پوچھا افسردہ کا مطلب ہوتا ہے مایوسی اداسی بڑھی عورت جنت میں کیوں نہیں جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑھی کو جنت میں جوان بنا کر داخل کرے گا عزیز طلبہ اب آپ صفحہ نمبر سات کے پیرا گراف سخاوت و فیاضی آدزی اور انکساری کی ریڈنگ کریں گے اور وائس میسج کے ذریعے مجھے بھیجیں گے اور مشکل الفاظ کو خط کشید کر کے اس کے معنی بھی دریافت کریں گے عزیز طلبہ آج آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو سمجھا ہے اب ہم اس کی ایک خوبی کو بیان کرتے ہیں جیسا کہ خوش مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ مسکرا مسکرا کر ملتے ملاقاتیوں سے خوش مزاجی سے بات کرتے چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ پر مزاق گفتگو کرتے اور چھوٹوں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خوبی سخاوت و فیاضی تھی آپ خود بکھے رہ جاتے لیکن دوسروں کو کھانا کھیلاتے سخاوت میں سب سے آگے تھے تمام اصحابہ کرام میں سخاوت میں سب سے آگے تھے کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہ لٹاتے جو آپ کے در پر آتا آپ اس کو نوازتے تھے آپ کی ایک اور اہم خوبی آگزی و انکساری تھی آپ ہمیشہ مل جل کر رہتے اور اس چیز کو پسند کرتے تھے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیارے نبی تھے آپ پیغمبر تھے مگر کبھی خود کو برتر نہ ظاہر کرتے ہمیشہ آجزی و انکساری سے پیش آتے فاتح ہو کر بھی مکہ مکرمہ میں سر مبارک جھکا کر داخل ہوئے تو پیارے بچوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری خوبیاں تھی عزیز طلبہ اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں آپ نے سوال نمبر علیفتہ دال تک کر لیا ہے اب ہم سوال نمبر ہے کی طرف آتے ہیں سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کا کیا عالم تھا اس کے بارے میں ہم کافی بحث کر چکے ہیں اب آپ اس سوال پر یہ بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سخاوت کا مظہرہ کرتے تھے اس سوال کا جواب آپ نے اپنی نوٹ بک پر خوش خط کر کے لکھنا ہے سبق کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے اخلاق اور اسے حکیم محمد سعید نے تحریف کیا ہے سب سے پہلے ہم اس سبق کی بلند خانی کریں گے اور سبق کے اہم نقاط تحریف کریں گے اس بات کا خیال رکھئے گا کہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک پیاراگراف بلند خانی کر کے دکھاؤں گی اور ساتھ ہی میں ان کے معینی بھی آپ کو بتاتے جاؤں گی اگلے جتنے پیاراگراف ہیں آپ نے ان کی خود بلند خانی کرنی ہے اور خط کشید کرنے کے بعد الفاظ کے معینی بک پر ہی تحریف کرنے ہیں طلبہ سب سے پہلے ہم اس سبق کی بلند خانی کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادگی پسند فرمائی کھانے پینے اور لباس میں آپ کو ذرہ برابر تکلف نہ تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے اور پہننے کے معاملے میں بہت سادہ زندگی گزارتے تھے آپ کرتا جببہ جببہ ایک بڑے سے چوہا نمہ لباس کو کہتے ہیں جو کہ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے عربی لوگ پہنتے ہیں تحمد جو کہ نیچے شلوار کی جگہ پہنا جاتا تھا اور پگڑی استعمال فرماتے اور کپڑے سوت کے بنے ہوئے ہوتے یعنی کہ سوتی کپڑے ہوتے معمولی چمڑے کا جوتہ پہنتے رات کو آرام کے لیے ایک موٹا سا بستر ایک بار آپ کی اہلیا نے اس بستر کی چار تہیں کر دی یعنی انہیں چار دفعہ فولڈ کر دیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فسند نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے خود ہی سی لیتے اپنے جوتے خود ہی گانٹ لیتے گانٹ لیتے یعنی خود ہی سی لیتے مسجد کی صفائی کر دیتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پتھر اور گارہ اٹھا اٹھا کر لاتے سفر میں دوسرے لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے اپنے غلاموں سے زیادہ کام نہ لیتے بعض اوقات ان کا کام بھی خود ہی کر دیتے ہمیشہ سادہ غزہ تناول فرماتے تناول فرمانے کا مطلب ہے سادہ غزہ کھاتے اچھا طلبہ یہ پیراغراف میں نے آپ کے سامنے بلند خانی اس کی کی ہے اب آپ اس کی بلند خانی کریں گے اور اس کے بعد آپ نے مندرجہ زیل یہ جو الفاظ معنی دیئے گئے ہیں آپ نے ان الفاظ کو بلکل اسی طرح لکھنا ہے اور ان کے سامنے ان کے معنی تحریر کرنے ہیں ان الفاظ کے معنی پیچھے دیئے گئے صفات میں فرہنگ میں دیئے گئے ہیں آپ نے ان کے معنی تحریر کرنے ہیں تھینکیو طلبہ